اسلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وائس آف کیا نہیں میں سب در خیل کیا نہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوالیٹی رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں گے قوالیٹی رسک مینجمنٹ جو ہوتا ہے کس انگل سے چیزوں کو کور کرتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے اور اس کی سپورٹیو میں کونسی گائیڈ آئین ہے اس کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں بیسکلی آپ بات کرتے ہیں قوالیٹی رسک مینجمنٹ کی تو یہ قوالیٹی رسک مینجمنٹ ہوتا کیا ہے اس ٹاپک کو جو ہے بیسکلی یہ جو پرپز ہے یہ جو اوبجیکٹیو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے ڈسکس کی گائیڈ آئین کیو نائن وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے اس نے اس کے حوالے سے کافی سرکرم سینسز دی ہوئے کافی چیزیں دی ہوئے کافی پوائنٹس دی ہوئے تو جب ہم بات کرتے ہیں قوالیٹی رسک مینجمنٹ کی تو بیسکلی یہ ہے کیا وہ ایکٹیوٹیز وہ آپریشنز وہ چیزیں جو آپ کے قوالیٹی کے اندر رسک سامنے آتے ہیں ان کو مینجمنٹ کرنا ان کو مینج کرنا قوالیٹی رسک مینجمنٹ کلاتا ہے یعنی ایسے آپریشنز ایسی ایکٹیوٹیز جو بھی آپریشنز جو آپ اپنی 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 یا اورگنیزیشن میں کر رہے ہیں اور قوالیٹی پروڈیس کرنے چاہ رہے ہیں لیکن اس دوران جو آپ کے سامنے رسک آتے ہیں اس کو پروڈیس کرنے میں ان کو مینج کرنا قوالیٹی رسک مینجمنٹ کلاتا ہے تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس ایک کس انگل سے بات ہوتی ہے اور کیا کے چیزیں فیکٹرز سامنے آتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں پھر ہم اپنی اگر ڈیلی لیپ کے اگر بات کریں اگر انڈسٹی کے اندر پیمنٹس سے باہر آکے دیکھیں تو اپنی ڈیلی لیپ میں بھی آپ کوئی بھی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو نورملی بھی آپ رسک کیلکلیٹ کرتے ہیں رسک ایسی چیزیں جب آپ کوئی بھی زندگی میں کام کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کونشیس میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم پہلے اس کا رسک کیلکلیٹ کر رہے ہیں اگر آپ کسی ٹریبلنگ پہ جا رہے ہیں کسی ٹرین جا رہے ہیں تو نورملی ہوتا اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے میں توڑی سی اگزامپلز دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ اکثر آپ اپنا جو لانچ یا کھانے کا راستہ ہے ہائیجین پوڈ کی خاطر یعنی آپ یہ سوچ کر کہ مجھے ہائیجین پوڈ راستے پر ملے یا نہ ملے اکثر کہ ملی جاتا ہے لیکن وہ صرف ان ہائیجین ہوتا ہے اس کنڈیشن کی بحث پر لوگ اپنا سیفٹی کی طور پر رسک کلکولیٹ کرتے ہوئے اپنا خانہ کھانا ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں راستے ہوئے چوبیس گھنٹے کے سفر میں یا ٹھارے گھنٹے کے سفر میں کیسا کھانا میرے تو وہ اپنا ساتھ رکھ لیتے ہیں یہ آپ کیا کرتے ہیں رسک کلکولیٹ کرتے ہیں کہ جسٹ پوڈہ ہائیجین پوڈ کے لیے آپ کے ساتھ فیملی یہ بچے ہیں کوئی ایفیکٹ نہ ہو جائے سیکنڈ ایک اور چیز آپ دیکھتے ہیں کہ سر اپنے ساتھ ایک آپ فرسٹ ایڈ ٹول باکس بھی رکھ لیتے ہیں ایتیاتاً کیوں کہ خدا نہ خواستہ راستے پر لمبا سفر ہے کچھ انجری ہو جائے کسی کو کچھ ہو جائے تو خمس سے کم منیوم ٹریٹمنٹ آپ فروائیڈز کر سکیں یہ بھی اپنی ٹیبلنگ کے آپ ایک رسک نکال لیتے ہیں اسی طرح ایک اور اگر کوئی آپ ٹیبلنگ بائے کار کر رہے ہیں بائے روٹ کر رہے ہیں تو اس تینگل پہ بھی آپ رسک کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے آپ اپنے گاڑی کو چیک کرتے ہیں گاڑی کی چیزیں ٹھیک ہیں ٹیٹ ٹھیک ہیں ایر ٹھیک ہے آئل ٹھیک ہیں پیٹرول آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ میں اتنا لمبا سفر کر رہا ہوں تو مجھے کتنی ریقوائرمنٹ ہوگی راستے پہ مجھے ملے نہ ملے تو یہ ساری چیز آپ پہلے ہی پیار کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں کیا کرتے ہیں آپ اس ٹریبلنگ کا رسک کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے اپنی مطلب رسک ایسی چیزیں جو آپ اپنی ڈیلی لائف میں بھی کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ دو اگزامپل بہت سیمپل میں آپ کو دیئے اس طرح اور بھی بہت سار اگزامپل ہے آپ جتنے جتنے سٹپ پہ آپ لائف میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ رسک اپنا خود کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم آجاتے ہیں پرمیسس کرنے جس پہ ہمارا میانت پوکس ہے کہ آپ کالٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا کالٹی اشوراس میں کام کر رہے ہوتی ہیں دونوں ڈپارٹمنٹ کو کور کر رہے ہوتے ہیں تو اس سارے آپریشنز پر جب آپ کوئیولٹی و پڑکٹ پروڈیوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس پوڑکٹ پروڈیوز کرنے میں سٹپ بائی سٹپ میں کتنے رسک اپ ایکٹر آپ کے سامنے آتے ہیں ان کو آپ calculate کرتے ہیں تو ان کو manage کرتے ہیں ان کو manage کرنا ان کو assist کرنا ان کو communicate کرنا یہ ساری چیزے سے کلاتے ہیں risk management کیسے اور کس طرح میں آپ تھوڑی سی example لے کے premises کے اندر کی بات کرتے ہیں for example اب آپ quality میں کام کر رہے ہیں اگر آپ analysis کے end سے بات کریں اگر آپ کسی end سے analysis میں failure کرتے ہیں analysis میں کوئی negative activity کرتے ہیں جس کا impact direct آپ کی quality پہ آئے اور وہ چیز market میں چلی جائے تو اس کا direct impact passions پہ آئے گا دیکھیں quality risk management میں آپ کا first priority passion ہوتا ہے کیونکہ آپ کا quality ہے یا sub standard کوئی چیز market میں چلی جاتی ہے اس کا direct impact آپ کی passion پہ آتا ہے تو passion کی لحاظ سے آپ کی risk calculate کرنا بہت ضروری ہوتا ہے مثال دے رہا تھا کہ میں اگر کوئی آپ کا analyst ایسا ہے یا staff ایسا ہے وہاں سے کوئی sub standard testing ہو جاتی ہے اور وہ چیز market میں چلی جاتی ہے sub standard پرکٹ پرڈکٹ آپ کی market پہ گئی تو direct impact passion پہ اور اگر وہ اس کی severity اس بیس پہ آپ کل ویلڈ کریں گے اگر let's suppose کوئی پرڈکٹ آپ کی ایسی sensitive پرڈکٹ ہے highly critical پرڈکٹ ہے life saving پرڈکٹ ہے یعنی ایسی پرڈکٹ جو آپ کو question کو 11th hour میں دی جاتی ہو پھلکل انتہائی critical condition میں دی جاتی ہو لیکن وہ product market میں آپ کے staff کی وجہ سے آپ کے quality failure کی وجہ سے quality assurance کی وجہ سے sub standard ہوگی market میں چلے گی اور اس کی efficacy effect ہوگی اور passion کو 11th hour میں دی گیا لیکن اس کا impact اس پیشن پر نہیں آیا تو کتنا بڑا رسک ہو گیا کسی کی جان جا سکتی ہے تو یہ major count ہو جائے گا یہ وہ ساری effect ہے اسی طرح یہ ساری چیزیں testing کے حوالے سے پھر آپ کے quality assurance پہ staff کا in process چھے documentation ورک مطلب جو بھی activities آپ کر رہے ہوتے ہیں quality of product produce کرنے کے لیے اس دورہ جیترے risk آپ کے سامنے آتے ان کو manage کرنا qrs qrm کہلاتا quality risk management کہلاتا تھوڑی سی بات کرنا ہے instrument let's suppose آپ instrument ٹھیک نہیں ہے data keeping ٹھیک نہیں ہو رہا ان کی calibration کی adaptation نہیں دیکھی جاری اور ان کی validation آپ کے method نہیں ہے definitely impact کیا quality कی quality assure आप نہیں کر सकتے है उसको guaranteed नहीं सकते है सब market में चली जाए जिसका direct impact आपके passion पे एक risk है बहुत बहुत बढ़ा instrument अगर sub standard activities कर रहा है अगर quality department को sub standard activities कर रहा है जिसका मतलब सब standard quality of product आप प्रूड़ूज आप बहुत बढ़ा risk करना कैसे करेंगे आप ने कहा कि instrument करना है टाइम करनी है उसका IQ आप प्रॉपर रखना है और आप मैथड़ वह वालिडेट होने चाहिए इसी थोड़ी सी example प्रूड़ सी हो रहा होता है लेकिन quality शोर में आपके process validation की बात करते है manufacturing process यूज अगर वह validated नहीं आपका manufacturing process validated नहीं तो बहुत 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 आप आप प्रॉड़क्ट प्रॉड़ नहीं कर होगी जिसका direct impact passion पे किस quality प्रॉड़क्ट आप produce कर देंगे नौ आइडिया ठीक है यह इस चीज़ों करना यह आपका रिस असेस्टेंट में आता इस प्रॉड़ इस तरह थोड़ और quality प्रॉड़ 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 अब آپ دو سال میں قولیٹی چیک کر رہے اسٹیبلٹی کی سکس منت پہ چیک کر رہے لیکن اگر اس میں آپ گیپ دے رہے ہیں آپ پروپلی نہیں دیکھ پا رہا اس کو تو اس کا ڈائرک ایمپیکٹ آپ کی قولیٹی پہ آ رہا ہے یعنی آپ کی قولیٹی کی ہائی قولیٹی پڑک 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 نہیں کر پائیں گے آپ کی قولیٹی سب اسٹینڈر کاؤنٹ ہو جائے گی تو بھی ایمپیکٹ آپ کا پیشنٹ پہ ہے پیشنٹ پہ کیا ایفیکٹ آ سکتا ہے میجر ہو سکتا ہے مینور سکتا ہے کچھ بھی کنڈیشور ہو سکتا ہے وہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی پڑک کی سیورٹی کیا ہے آپ کس لیول کی پڑک مارکٹ نے پڑک کرتے ہیں یہ سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کی قولیٹی کو ایمپیکٹ کرتے ہیں آپ کی قولیٹی کو ایمپیکٹ کرتے ہیں اور جامپل آپ کی پاس ڈاکومنٹیشن گیپ ہے آپ کی پڑک 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 کرنے کا سٹرونگ ڈاکومنٹ نہیں ہے قولیٹی ایشورنس کے اینڈ سے یا قولیٹی کنٹول کے اینڈ سے پڑک پڑکشن کے اینڈ سے یعنی لوگوں کا سٹارپ کی ٹریننگ کے اینڈ سے بھی اگر فیلیر ہے لوگ ٹیکنکلی ٹرین نہیں ہیں لوگوں کا ڈیٹا نہیں ہے ٹریننگ آپ کے پاس ٹریننگ ریکارڈ فائلنگ نہیں ہے یہ چیزیں کیوں کنسیڈر کی جاتی ہیں آپ کو پاتھا ہے کہ سٹارپ کو بھی کام کر رہا ہے ایک کuelیٹی کلوم کا ڈیٹا ریکارڈ ٹریننگ ہونا چاہیے ڈاکومنٹ گائیڈلین ہی کہتی ہے جو بھی سٹارپך کام کر رہا ہے وہ ٹیکلی structرونگ کارڈٹا آپ کے پاس ٹریننگ کا ٹریننگ کا کوئی بھی operation کی کر رہے ہیں کوئی بھی am분ی کر رہے ہیں تو آپ کو پاس اس کا ٹریننگ کا ڈیٹا ریکارڈ ہونا چاہیے یہ بھی ایک riskacji خیالیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ یہی مسائی کر دیگی ہے کہ کوئی بھی آپ کام کریں اس کو quality of level پہ کریں تو کب کریں گے کہ جب آپ کا سٹاپ بھی training میں qualify ہوگا لوگ سٹاپ trained ہوں گے تو اس کو پہتر تلیے سے کر پائیں گے اگر آپ کے پاس لوگ سٹاپ کا training record نہیں ہے بہت بہت رسک ہے اس کو minimize کرنا quality risk management کے لاتا ہے تو یہ سارے وہ factors ہیں جو آپ کی quality پہ impact کرتے ہیں means in simple word یہ کہ وہ ساری activities جو آپ کی quality of product کو produce کرنے میں effect کرتی ہیں جو risk factors سامنے ہیں ان کو manage کرنا ان کو calculate کرنا ان کو community کرنا ان کو communicate کرنا سارا risk quality risk management کہلاتا ہے اچھا یہاں تو سارے منظور اس کی briefing دیکھ لیے کہ یہ چیز کی بات ہے پھر اس کے بعد ایک ڈائن ہے ڈائن ہے ڈائن جو ہے اس نے کچھ tools دیئے اس کا headline کے حوالے سے تو انشاءاللہ میں ٹولز کو اور تھوڑی اور فردر ایک دو چیزیں اس کے ساتھ ہے اس کو نیکس ویڈیو بھی define کروں گا کہ quality risk management کے حوالے سے یا کیوں ہو ہو یا کیوں سی ہو کون سے tools استعمال کی جاتے ہیں انشاءاللہ اس کو نیکس ویڈیو میں لے جائیں گے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے تینکیو اللہ پیس جویڈیو میں لے جائیں گے ویڈیو 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 میں لے ج